سلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کرکی چلیں جی سب سے پہلے بات کریں اور بات کریں بھی تو کیا شروع کریں آج بہت ہی ایک خراب دن پاکستان کی رکٹ کی حوالے سے کیونکہ اگرانستان نے نہ صرف دوسرے ٹی ٹونٹی میں شکل دے دی پاکستان کو اور یہ میچ بھی جیتا اور یہ سریز بھی اب ٹو زیروں سے لیٹ کر چکے ہیں اور اب صرف ایک میچ باقی رہ گیا ہے جو کہ کل کھیلا جانا ہے لیکن یہاں پہ جس طرح کیا پھر پور پرفارمنس نظر آئیے پاکستان کی بیٹنگ کی پاکستان کی کیپٹنشپ کی فیلڈنگ کی جس پہ بھی بات کی جائے وہ کم ہے کیونکہ اگرانستان ٹیم جیسی ٹیم سے ہارنا اور بھی ٹو زیرو سے یہ انتہائی لما فکریا ہے ہماری کرکٹ کے لیے اور یہاں پہ آج سات وقتوں سے شکست بدھانی پڑی ہے پاکستان کو یہ اس میچ کو ہارنے کے بعد دب آخری ایک میچ رہ گیا ہے شروع یہ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹاس ایک دفعہ پھر شادہ خان یہاں پہ جیت میں کامیاب ہوئے اور آج پہلے میچ سے بھی لگتا ہے کوئی سبخ یہاں پہ آسل نہیں کیا ایک دفعہ پھر یہاں پہ بیٹنگ کرنے کی کوشش کی ٹال جیتنے کے بعد نہیں سمجھ میں آرہا ہے بلکل بھی شادہ خان کی کیپٹنشپ کس طرح سے ڈیسیجن لے رہے ہیں کیونکہ جب دیکھ لیا تھا آپ نے پہلے میچ میں کہ بڑا سکور نہیں کر پائی تھی ٹیم اور غانستان جیسے ٹیم سے اگر آپ اس طرح سے گھبرا رہے ہیں پہلے بالنگ کرنے میں پھر تو اللہ حافظ ہے اور یہ ہوا بیک ٹو بیک جس طرح سے شروعات میں جھٹکے لگائیں یہاں پہ فضل فاروقی نے اور بغیر کسی رن کے جب آپ کی دو وقتیں گر جائیں ٹی ٹونٹی میں اسپیشلی شروع کی آور میں تو پھر میچ میں باقی کچھ رہتا نہیں ہے بہت مشہی ہو رہی ہے پھر پاکستان کو سائم ایوب صرف دوگے نے کھیل کے بغیر کوئی رنمان آئے آؤٹ ہوئے اس کے بعد حسد شفیق اپنا چوتہ یہاں پہ سیفار حاصل کیا گولڈن ڈھاکہ حاصل کیا بیک ٹو بیک جس طرح سے پور پرفارمس چل رہی ہے حسد عبداللہ شفیق کی تو ایک دفعہ پھر یہاں پہ مشکل میں نظر آئے اور اس طرح سے بغر کسی مستان کے پاکستان کی دو وکٹیں گر چکی تھی محمد حریس نے چھوٹی سے اچھی نوک کھیلی لیکن لگتا یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی سیچوشن کی سیچوشن میں کس طرح سے ایڈاپ کرنا ہے اپنے آپ کو اور دو چوکے اچھتے کی مدد سے صرف پندر منا سکے اس کے بعد طیب طاہر ایک دفعہ پھر انہیں بیڈ کرنے کی کوشش کرنے میں صرف تیرہ رنگ منا سکے لیکن اگر اماد وسیم اور پھر کپتان شاہدہ خان اس ٹیم کو نہیں کر پاتے مشکل حالات میں جس طرح سے نکالا ہے دونوں نے مل کے بہت اچھی پارٹنرشپ رہی دونوں کی اماد وسیم کی تو جتنی بھی تاریخی رہے کام ہیں شاہدہ در چونسٹرٹن میں آئے سبتان جنوں پہ اس کے علاوہ شاہدہ خان کپتان وہی پچیز دنوں میں بتیس رنگ بنانے میں کامیاب ہوئے عظم خان نے دفعہ پھر مایوس کیا صرف ایک رنگ بنانا سکے اور اس طرح مقررہ بیس رنگ میں صرف ایک سو تیس رنگ تک پاکستانی سے سکور کو لے جانے میں کامیاب ہوا اور یہاں پر باولنگ کی بات کی جائے شاندار باولنگ رہے ایک دفعہ پھر افغانستان کے تمامی بولرز کی خاص کر فضل الفاروقی چار روار میں ایک منٹن دیکھے انیس رنگ دیکھے دو شاندار وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ نبین اللہ کنکس میں بھی ایک وکٹ آئی راشد خان ہمیشہ کی طرح پھر چار اور میں صرف سولہ رن ایک وکٹ کریم جنت بھی اچھی وہاں پہ اور کروانے میں کامیاب ہوئے تین اور میں تیرہ رن ایک وکٹ اور جب افغانستان کو یہ ٹارگٹ منا تو جس طرح سے افغانستان نے بہت ہی اچھی حکمت عملی اپنائی یہاں پہ کیونکہ شروع پار پلے میں ان کو معلوم تھا جتنے زیادہ سے زیادہ وہ رن لے سکتے ہیں وہ رن لیں گے اور یہی کیا انہوں نے خاص کر گروباز کی جس طرح کے اندنگ تھی وہ تو انتہائی کیلکولیٹڈ تھی اور جس سمجھداری سے بیٹنگ کی ہے گروباز نے اس کے جتنی داریف کی جائے یہاں پہ کم ہے عثمان غنی کوئی زیادہ سکور نہیں کر سکے اسے ذریب سات رن وہ بنا سکے لیکن زردان کے ساتھ ملکے گروباز نے جس طرح کی پھر پارٹنرشپ یہاں پہ دی ہے سب سے بڑا فرق ثابت ہوئی ہے یہاں پہ شروع میں اچھی یہاں پہ رن لے کے پاور پلے میں پاکستان کو بیک فٹ پہ کر دیا تھا اور صرف یہاں پہ چار ور میں تیس میں منازو کی تھی اغانستان کے ٹیم میں اگرگرگرگر مخصان پہ لیکن اس کے بعد جس طرح سے پارٹنرشپ قائم کی ہے دونوں نے لیکن بہت لکھی رہے یہاں پہ کہ برکٹ حاصل نہیں ہو پا رہی تھی کوشش اچھی تھی پاکستان کی بھولار کو اس دفعہ پھر لو سکور ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنے کی لیکن بہت شارپ چانسز بھی یہاں پہ ملے شہدہ پھان کو ٹیم میں کپتان رن آؤٹ کرنے کی چار پانچ موا کے گوائے انہوں نے اور جس طرح سے سنگل ڈبل لے رہے تھے بٹن دا رننگ تھی وکیٹ وہ انتہائی زبردست تھی اور جیسے پاور پلے ختم ہوا تو بلکل اپنے بیسک پہ چلے گئے دونوں بیسمنٹ اور یہی فرق ثابت ہوا کہ چھے ور میں جس طرح سے ہمارے سکور سامنے آئے اور چھے ور میں جس طرح سے افغانستان کا حالانکہ صرف دن سرن کا یہ فرق تھا لیکن اس فرق کو آخر تک لے کے گئے افغانستان کے پلے اور طافیاں پہ انٹرسنگ میں میچ ہو گیا تھا آخری دو ورس میں جب دو ور میں بائیس رن درکار تھے افغانستان کو لیکن نسیم شاہ بہت ہی مایوس کیا ہے اور پہلی بال پہ جس طرح سواگت کیا ہے یہاں پہ مرد نبی نے ایک بہت بڑا چھکا مار کے اور یہ ایک دم مومنٹم شفٹ کر دیا تھا ایک دفعہ پھر نوانیسان کے طرف اور اس کے بعد پھر آخری بال پہ ایک چھکا کھا گئے یہاں پہ نسیم شاہ نجیب اللہ زردان سے اور اس طرح سے صرف آخری عور میں یہاں پہ پانچ رن درکار تھے چھے گینوں پہ لیکن یہاں پہ زمان خان کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے اس بچے نے جس ہمت جس دگری سے آخری عور کروایا ہے اور مستقل پریشان کر کے رکھایا ہے یہاں پہ پہلی بال ڈاڑ اس کے بعد سنگل پھر ایک بائی کا رن اس کے بعد پھر ایک رن اور جب پانچ بول تھی دو رن درکار تھے یہاں پہ دو بولوں پہ افغانستان کو لیکن وہ بھی ایک ایج نکلی ہے اور کیچ یہاں پہ نہیں کر پائے احسان اللہ اور اس طرح سے شکر سوٹھا نہیں پڑی یہاں پہ پاکستان کو اور اس طرح سے نازلی بھی ہے دوسرا میچ یہاں پہ افغانستان جیتنے میں کامیاب ہوئی بلکہ اس سریز کو بھی اب جیت لیا ہے افغانستان نے اور یہاں پہ گربال کی بات کر رہے ہیں تو نسیم شاہ جو کہ سب سے سینئر اس ٹیم پہ تیز سرین بولا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے سب سے وہی ایکسپینسے رہے چار ور میں انتاریس رن دیئے یہاں پہ اچھی بولنگ کی چار ور میں چوبیس رن محمد نواغ چار ور میں سولہ رن امارد واسم سے صرف ایک ہی ور کروایا گیا یہاں پہ ملکہ سون میں نہیں آئی یہ کیا وجہ بنی ہے کیونکہ جب دیکھ لیا تھا کہ احسان اللہ اور نسیم شاہ نہیں اتنا رنس کو روک پا رہے تھے اور سنگل نبل مشکل سے یہاں پہ نکالنے میں کامیاب ہو رہی تھے افغانستان کے ٹیم مگر امارد واسم کو پرٹی نہیں کرواتے تو بہت مشکل تھی آپ پہ اسپن بال کھیلنا اور کافی فسے بھی نظر آ رہے تھے افغانستان لیکن جس طرح کی پلاننگ تھی شادہ خان کی سمجھ سے باہر ہے کس قسم کی آپ پہ اس میچ کو ڈیفرینڈ کرنا چاہ رہے تھے اس لو ٹوٹل کو لیکن جتنی یہاں پہ تعریف کی جائے زمان خان کی شاندار بولنگ کروائی ہے صرف بھائی سنڈے کی ایک بکٹ حاصل کی اور ایک دفاق پھر یہ ثابت کی ہے زمان خان نے کہ ڈیتھ آور میں شاید اب پاکستان کو اس سے اچھار بولر کوئی ملنے والا نہیں ہے کیونکہ اتنے پریشر گیم میں اس سے پہلے پی ایسل میں اور اب اس انٹرنیشنل گیم میں جس طرح سے اپنے نفس پر خابو رکھتے ہیں زمان خان وہ واقعی شاندار ہے اور ایک بہت برائیٹ فیچر اور نظر آتا ہے پاکستان کی فال بولنگ کے لیے زمان خان چلی جی اب دیکھتے ہیں کل کا آخری میچ ہے اور کس طرح کی پرفارمز دیتی ہے کیا یہ ایک عبرت ناصب شکست پاکستان کو تین زیرو کی صورت میں اٹھانی پڑتی ہے یا اب آخری میچ جیت کے پاکستان بچی کچھ ہی عزت یہاں پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب یہ کل کا میچ ڈیسائیڈ کرے گا امید ہے جی آپ کو اچھی بیڈے ضرور پسند آئی ہوگی پلیس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے